اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ملوائیں گے ناصر عدیب صاحب سے شورا فاق فلموں کے سکرپ رائٹر چار سو سزائد فلموں کے سکرپ لکھے ہیں انہوں نے اور کوشش کریں گے ہم آج کے انٹریو میں وہ باتیں ریپیٹ نہ کریں جو ان کے پریویس جو انٹریوز میں ہو چکی ہیں ان کی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں نائنٹین سکسٹی ون سے نائنٹین سکسٹی ون میں یہ فوج میں ایک مشن حاصل کرتے ہیں پاک فوج میں پرویس مشرف صاحب کے بیج میٹ ہیں لیکن ان کو پتا چلتا ہے کہ نشانے حیدر جو ہے وہ شہید ہونے کے بعد ملتا ہے تو یہ فوج چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ وہ شورت اور نام جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہی کمانا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ ڈیفرنٹ جابز کرتے ہیں کلرکی کرتے ہیں پی ٹی وی میں جاب کرتے ہیں اور ناول لکھتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں اور نائنٹین سیونٹی ون میں ان کی زندگی میں ایک موڑ آتا ہے جب ان کو پتا چلتا ہے ان کا ایک ناول جو ہے الاسفا کے نام سے ایک فلم بنائی جا رہی ہے جس میں ان کی کہانی استعمال کی جائے یہ فلمساز صاحب کے پاس پوائنٹیں ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ میری کہانی ہے جس پہ آپ فلم بنا رہے ہو تو میں آپ سے معافضہ طلب نہیں کرتا لیکن اٹلیس میرا نام ناصر عدیب اس فلم میں آنا چاہیے لیکن فلمساز ان کو بہت انسلٹ کر کے اپنے روم سے باہر نکال دیتے ہیں اس کے بعد یہ عدالت پوائنٹیں ہیں وہاں پہ ایک وکیل سے اپنا کیس سناتے ہیں اور وکیل صاحب ان سے فیش مانگتے ہیں جن یہ بتاتے ہیں کہ میری پاس تو میری تو تنہا ایک سو روپیہ مقدمہ جید جائیں اس کے بعد میں آپ کو ادا کر دوں گا تو وکیل صاحب ان کیا کیس لینے سے انکار کرتے ہیں اس کے بعد یہ ایک عدالت سے گزرتے ہیں عبد الرشید صاحب کی عدالت دو وکیلوں میں بیس چال رہی ہے یہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وکیل صاحب ان کو دیکھ کے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کیا لینے آئے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ میں انصاف لینے ہوں اور جج صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ انصاف لینے کا ایک طریقہ ہے آپ کو وکیل کریں انہیں کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں انصاف لینے کے لیے اس کے بعد شیخ عبد الرشید صاحب جو جسٹس ہیں وہ ان کی دادرسی کرتے ہیں اور ان فلم صاحب صاحب کو بلاتے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے حل کراتے ہیں اور ان کو اس فلم کا معافضہ ملتا ہے چارزار یعنی ان کی جو ڈیبیو فلم ہے وہ ہے العاصفہ جس میں اس کا نام آتا ہے اس کے بعد جب یہ ان کو چار ہزار رپیہ معافضہ ملتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے اس کے بعد یہ اپنی سٹرگل سٹارٹ کر دیتے ہیں صرف سات سال یہ سکرپ رائٹر بننے کے لیے دکے کھاتے ہیں اور ایک دن یہ پہنچتے ہیں رائٹر اور ڈریکٹر اقبال کاشمیری صاحب کے پاس ان کو اپنی یہ کہانی سناتے ہیں ویشی جڈ کی اور اقبال کاشمیری صاحب کہانی کو جو کیونکہ سٹارٹ میں کہتے ہیں کہ یہ کہانی تو ختم ہوگی ہے اور آپ کو رائٹر کس نے بنائیا ہے اور یہ کہتے ہیں آگے تو آپ کہانی سننے لیکن وہ سننے سے انکال کرتے ہیں اور ایک بہت موٹی سی گالی دے کے ان کو اپنے روم سے نکال دیتے ہیں جب یہ باہر نکلتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ میں رو رہا ہوں اور آگے سے محمد علی صاحب ان سے ٹکراتے ہیں وہ ان کو گلے لگاتے ہیں دلاسہ دیتے ہیں اپنے روم کے ساتھ ہیں زیبہ بابی اور نئے ڈریکٹر حسن اسکری صاحب حسن اسکری صاحب ان کی کہانی اس وقت سنتے ہیں اور ان کہتے ہیں کہ میں آپ کی اس کہانی پر فلم بناوں اس کے بعد حسن اسکری صاحب بھی ان کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے مجھے بھی کان کوئی کام نہیں مل رہا پھر ایک دن یہ پہنچتے ہیں سرگودہ اپنی والدہ کے پاس اور بہت رہوتے ہیں اور اپنی والدہ کو بتاتے ہیں کہ آپ تو مجھے بادشاہ کہتی ہو لیکن میرا یہ حال ہے مجھے کوئی کام نہیں ملتا ان کی والدہ کو نہیں بتا اس کے پیٹنگ کیا ہے وہ ان کو دعا دیتی ہیں پیار دیتی ہیں کہ اللہ میں یہ جو بھی بننا چاہتا ہے زندگی میں اللہ نے اس کو بنا دے اس کے بعد یہ لاہور پہنچتے ہیں سٹوڈیو میں وہاں سے یہ اپنے جو روم ہیں ان کا وہاں پہ پہنچتے ہیں اور کافی پارش ہو رہی ہے رات کا وقت یہ سوتے ہیں اور ان کو ایک آواز آتی ہے کسی ڈاگ کے پپی کے رونے کی یہ اس بارش میں بہت تھکے ہوئے ہیں لیکن یہ باہر پہنچتے ہیں اس پپی کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیچ ایک گھٹر جو ہے اس میں گرا ہویا ہے یہ اس میں ٹانگیں لٹکاتے ہیں کہ وہ پکڑ کے اوپر آجائے لیکن وہ نہیں آسکتا پھر ان کو ڈیچ میں اترنا پڑتا ہے وہاں سے یہ اٹھا کہ اس کو لاتے ہیں اس کو دھوتے ہیں اور اس کے بعد اپنے جو بھی کاغذ ہیں وہ اس کو جلا کے اس کو جو وہ سردی سے کام پر آیا ہے کام پر آیا ہے اس کے لیے وہ ٹمپریچر بناتے ہیں اور صبح جب یہ جاگتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ آج ایک نیا دن ایک نئی زندگی ہے اور اس کے بعد اسی دن اللہ کو شاید ان کی یہ جو ادا ہے ان کی جو مخلوق سے پیار کرنے کی وہ پسند آ جاتی ہے حسن اسکری صاحب صبح ان کے پاس پہنچتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ کام مل گیا ہے اور وہ قرائے کی سائیکل لے کے فلمساز صاحب کے پاس پہنچتے ہیں فلمساز صاحب سنتے ہیں ویشی جاکٹ کا سکرپٹ اوکے کرتے ہیں اور یہ فلم سٹارٹ ہوتی ہے حسن اسکری صاحب بڑے دیمے مزاج کے آدمی ہیں اور آپ کی جو فلم میویشی جاکٹ بڑے انچے سروں کی فلم تھی تو سر آپ کو یقین تھا کہ یہ بندہ یہ میری سکرپٹ کو صحیح پوٹریے کرے گا اور یہ فلم ٹریڈ کو الٹا کے رکھ دے گی اور اتنی سپر ایٹ فلم ہوگی اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سر آپ سے پہلے جو تھا وہ ویلن جو تھا وہ اس کی جو ساری طاقت یا پاور تھی وہ اس کے چمچوں میں ہوتی تھی لیکن آپ نے اپنے ویلن کو اتنا طاقتور کیوں ایکسکوزو جی نہیں میں اصل میں مجھے یہ تو نہیں پتہ تھا کہ یہ حسن اسکری صاحب بہت اچھی فلم بنائیں گے نہ مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ سپر ایٹ ہوگی نہ مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ پوری ٹریڈ کو اٹھا دے گی اصل میں ایک ڈائریکٹر تھے اہم اکرم صاحب اللہ ان کو بہت ایک در ان نے مجھے بلایا میں جا رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کاکا تم کیا کرنے آتے ہو میں نے کہا میں رائٹر بننا چاہتا ہوں تو وہ پریشان ہو گئے تو وہ مجھے کہنا لگے میری بات سنو کہ اس وقت جو رائٹر کام کر رہے ہیں پنجاب پر کلچر پر حضیر قادری صاحب لکھ رہے ہیں ان سے اچھا کوئی نہیں لکھ سکتا مظاہرے کی اور جاگیردار کی جو ٹکر ہے اس پر تنویر کازمی صاحب لکھ رہے ہیں ان سے اچھا کوئی نہیں لکھ سکتا انڈر فلم میں بشیر نیاز صاحب لکھ رہے ہیں ان سے اچھا کوئی نہیں لکھ سکتا اور سوشل فلم میں جو ہیں یا گھریلو فلم میں جو اس قسم کے سبجیکٹ ہیں وہ عزیز میٹھی صاحب لکھ رہے ہیں گھانگرج والی فلم میں وہ محمد کمال پا شاورالہ انتیاز قریش لکھ رہے ہیں تو تمہاری جگہ کام انے کی کون سے رہا تمہیں اس وقت پھر میں مدتوں سوچتا رہا اور پھر میں نے تمام رائٹروں کی فلمیں جو تھی وہ مہار فلم دیکھتا تھا ان کو سامنے رکھا اور اپنے ایک سٹائل بنایا فلم سے ایک تو وہ کامیڈی کا جوڑا آتا تھا منبر زیر بور رنگیلا اور فیڈ ان میں پوری کہانی چلی دوری لیں چلی فیڈ آؤٹ ہوگے پھر اصل کہانی کی طرف آگئے پھر وہ فیڈ آؤٹ ہوگے پھر رنگیلا روم نوبر زیر پاگئے یہ میں نے نکال دی دوسرا میں نے دیکھا کہ فیلن بہت کمزور ہے فلم میں مزر شاہ آتا ہے اور بڑک مارتا ہے اڈی مار کے ترتی ہے لادنہ جوانا اور ساتھ ہی رو آتا ہے اور اس کو مار مار کے برا عشر کرتا ہے حتی کہ اس کو ہیرن چھڑاتی ہے لیکن اس کے بعد وہ کپڑے جھار کے پھر بھی وہی بات یہ کہتا ہے اڈی مار کے ترتی ہے لادنہ جوانا تو مجھے ایک مزاقیہ سا وہ ویلن لگا تو میں نے کہا ویلن تو بڑا پاورفل ہونے چاہیے اور پھر چونکہ کچھ اللہ کی رحمت تھی کچھ قسمت تھی تعلیم تھی دینی میرے پاس اور اس میں مجھے یہ اتنا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات پیدا کی تو ابلیس نے کہا کہ میں تجھے اس آدم کو سیتا نہیں کرتا اس نے اللہ کو حکم ماننے سے نکار کر دیا تو آپ بھی ہوئیلائز کریں کہ کیا ابلیس میں اتنی جرت ہو سکتی تھی کہ وہ اللہ سے کہتا کہ میں تمہارا کہنا نہیں مانتا یہ میں دل نہیں مانتا میں سمکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود اسے جرت دی خود اسے یہ حوصلہ دیا خود اسے یہ بولنے کی طاقت دی اور یہ کہانی جو اللہ تعالیٰ نے شروع کی وہاں سے شروع ہوئی اور یہ کہانی شروع ہوئی ایک ویلن نے شروع کی ورنہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ جنت میں رہتے اور شاید ہمارا وجود بھی نہ ہوتا تو میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ویلن کو اتنی جرت دیا تو فلم کا ویلن میں بھی جرت تو نہیں چاہیے تو میں نے ایک سٹائل بنایا اور اس کو میں آپ ٹیمپو کہہ لیں میں نے فلم کی ٹیمپو کو بدلا فلم کی ٹیمپو کو میں نے تیز ترین لمحوں تک پہنچایا یہاں فلمیں ختم ہوتی تھی میں نے بیشی جٹوان سے شروع اور اس کو پھر مینٹین کیا اور وہ ایسا سٹائل تھا جس نے تمام ٹیٹ کو اٹھا دیا اور وہ پھر سپریٹ ہوئی پھر وہ فلم دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ حسن اسکری صاحب بہت اعلیٰ ڈائریکٹر ہے پہلے تو مجھے یہ بھی نہیں بتاتا کہ ڈائریکٹر میں اعلیٰ اور ادنا بھی کوئی ہوتے ہیں تو انہوں نے وہ میرے سکرپٹ کو جیسا میں نے ویزیولائز کیا ایسا ہی پکچرائز کیا تو وہاں سے پھر میرا سفر جو ہے شروع ہوگی آپ کی فلم جو ہے ایک سپریٹ فلم ہو گئی آپ کا ایک نام بن گیا ناصر عدید اور اس کے بعد سر آپ کی اقبال کشمیری صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوئی کیا انہوں نے آپ کو کوئی مبارک دی کیا باتیں ہوئیں سر آپ کی کچھ نہیں سر وہ ایسا ہے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا آخری میدان کا سکرپ رکھ رہا تھا تو زہر حسین گلانی صاحب ان کے چیف اسسسنٹ تھے یہ آیا اور انہوں نے مجھے کیونکہ اقبال کشمیری صاحب نے اللہ ان کو غریفت رحمت کرے اور میں نے تو ان کو ہر بات ماف کر دی اور اللہ بھی ماف کرے گا ان کو انشاءاللہ کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دفتر سے نکالا تھا کہ تمہیں کس نے رائٹر بنایا ہے ایسے یہ وہ جملہ مجھے یاد تھا تو ان کا اسسسٹنٹ آیا کہتا ہے جی آپ کو کبال کشمیری صاحب نے بولایا میں نے کہا جی وہ خیال کرتے ہیں تو وہ ایک دن پریشان ہو گیا وہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ ایسے میں کوئی مسئلہ ہوگا تو رہان صاحب ایکسل بھی بیٹھو گئے تھے تو میں نے کہا دا تو نہیں جانا دا کہ کبال کشمیری صاحب کو میں نے کہا نہیں جانا دا تو رہان صاحب نے کہا دا رہان صاحب نے سمجھاؤ میں لگا دا ایک film میں تو ہی تھوڑی چی بہت تاپ آیا گیا کہ وہ کبال کشمیری اس پر ان کی وہ film تھی بنارسی تاک تاکسی درائیور جیدی اپنا نہیں تاکسی درائیور اور بابل یار دیس پنجاب اپنی اس پر یہ تین فیلم میں ریلیز دی انہیں تینوں کا نام بھیا تاکسی ڈرائیور کے لیے بابل کے لیے یار دیس پنجاب کے لیے اوہ اکبال کشمیری میں کہا میری گل سون پہلی فیلم تاکسی ڈرائیور بنائی اور دا انڈے سی کہ ہیرو نو مار کے لاؤ لاؤنکار کے سوٹ جاندنے بھیلن اور اپنے ٹیرے دے جا کے انٹر جیسے انڈے پر اگے ہیرو کھلو تو انڈا لاؤنکار کے لیے فیلم سوپریٹ ہو گئی ایہی انڈ بابل دا ایہی انڈ ٹیکسی ڈرائیور دا ایہی انڈ یار دیس پنجاب دا میں کہ ہونے کنے ڈریکٹر بناتا اچھا میں نہیں مندہ وہ ڈریکٹر ہے اگر ہونے ڈریکٹر سکھنی جاند اسنگڈاوڑا رو سکھے ایک پاسے بناندنے دارہ ایک پاسے بناندنے پشیرا ایک پرسے بناندے میں دل لگی ایک پرسے بناندے میں اپنا فلم سیجی دے چھے وہ پتھانا دا کا تپسی ذرخان میں نے کہا ان سے سکھے ڈریکشن وہ جا کے انہوں نے ایک گالے کبال کی فکرنی صاحب دستی تھی وہ پھر گلے دن رائے صاحب نے میں نے بلا لے تا اپنے کار وہ تے کبال صاحب بھی بیٹھے سانا اور اور بھی لوگ بیٹھے دلتے میں نے رائے صاحب پوچھ دے نے تیرے کوڑ زہور صاحب کیا سی میں نے کہا جی یہ تو میں نہیں تپدا لے ان opinions ش monkeys لیکنے کی بند deix گیا پاان ہے کہا بڑا تیز تیز بول رہا سی کیا تو انہوں نے کہی کیا سی میں نے کہی اس سنے اپنے کبال کی وکرنی صاحب دست Lauren پر سنے کی کے ہے میں نے کہا جی میں ٹھیک frequently passa cancelled میں نے کہا جی میں انہوں نے پاستی ہو کہن consIV میں نے کہا جی ترناہ بالکڑ명이ار ہر سنوں بنا جا Portugal ریکٹر کنے بنایا بس رائی صاحب اللہ جنب بخشے میں نے ڈانٹیا بڑا اولو دا پتھا آئیے وہ اس کے سمجھے انہوں نے گلہ کیتے ہیں تے انجورت کرتے ہیں میں پھر انہوں نے وہاں کیسے ہوں میں کہہ سارے ان پڑ آدمی چٹھا اس سمیرانی کو چپڑاسی ہوں دا سی پھر اتنویر کازمی صاحب کو اسسسٹڈ ہو گئے لوکان دے پان لے آندہ سی اور اس چپڑاسی پورے چھوٹے موڑے رول بھی کردہ سی اللہ نے اس میں سے دے کی میں کہے جی میں چوڑری دے پتھر میں ڈبل ایم میں کرکے تھے آیا میں انہوں کہانی سڑھائی بیش ہی جڑ دی تے اے میں انہوں کہندہ اکتہ انہوں نے رائٹر بناتے تھے میں کہے جی میں انہوں نہیں کہہ سارا وہ نے کہا اللہ علیہ اللہ اللہ محمد ہے میں نہیں یاد میں کہے جیگر تو انہیں یاد تھے کوئی گل نہیں میں جا پھلے اور پھر مرحی صاحب کرنے لگے تو انہوں پاس سے کام کرنے میں کہے جی میں نہیں کرنے کیونکہ اے جڑا بھی کوئی جملہ سنایاں کیا ان در میں لکھا ہے جملہ حضین صاحب نے لکھا ہوں نہیں حضین کابی صاحب ہوں اے اس وقت سے سر میں انہوں نے انہوں نے اکام میں میں نہیں کیتا بھی بڑی دیر بعد پھر وہ میرے کڑایاں انہوں نے معافی منگلیا ہے اور پھر میں انہوں نے اکام کیتا ہے انٹرنیشنل اٹری پہلی فلم ہوں نے انہوں نے انہوں نے سپریٹو سر فلم کی کاسٹ میں آپ سے مشرع کیا جاتا ہے کیونکہ آپ چونکہ سکرپ لکھتے ہو سکرپ رائٹر ایک فلم کی ماں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سا کردار کون سے ایکٹر کو سوٹ کرے گا تو آپ سے مشرع لیا جاتا ہے کہ کون سا ایکٹر جو ہے وہ اس کردار کے لیے ٹھیک ہے وہ سیڈ پہ ان کا یہ ٹون ویر کا مسئلہ ہوتا ہے وہ میں ڈیریکٹر کو سین سنا رہتا ہوں اور اس کے بعد ڈیریکٹر آنکہ خود مینیج کر لیتا ہے یہاں تک کاسٹ کا تعلق ہے مجھے باقی رائٹرز کا نہیں پتا لیکن پہلی فلم سے لے کر آج تک ایک پہلی فلم ویسی جاتی جس کی کاسٹ میں میں اشامل نہیں تھا اس کے بعد کوئی فلم ایسی نہیں بنی جس کی کاسٹ میری مرضی کے مطابق نہ ہو جائے لوخہ ڈیریکٹر کوئی بھی ہو میرے سے پوچھ کے کاس کرتا تھا ساتھ پر میں اس وقت جاتا ہوں جب کوئی مسئلہ ہو مسئلہ ایکٹر جو ہے وہ میرے کسی مقالمے پر اتراز کرے گی یا بولنے سے انکار کر دے یا اس کی سمجھ میں نہ ہے یا وہ اتنا ڈیفیکلٹی محسوس کرے کہ اس کو میں ایزی کر دوں لیکن ایسا ہوا نہیں آج تک بس یہ ہوا کہ کسی کو مقالمے کی سمجھ نہیں ہے تو اس نے جیسے اب لے جڑا مولا جڑ کا ایک جملہ تھا فواد خان نے وہ مولا جڑ کا رول کر رہے ہیں کہ میں تھے بہر ویان آیاں وہاں رنہ ویان نہیں آیا اس کو سمجھ نہیں ہے یہ کیا ہے اور بدکس میں سے ڈیریکٹر کو بھی پنجابی نہیں آتی تھی ان کے سیسٹورٹ کو بھی نہیں آتی تھی سوائے ہمزہ آباسی کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا ہے پنجابی انہوں نے پھر وہ میرے سے پھون پر پوچھا کہ اس کا کیا مطلب پھر میں نے ان کو بتایا کہ رن عورت کو کہتے ہیں پنجابی تو پھر کہتے تھے بس اس قسم کیا وہ مسئلہ کوئی ہو تو میں مجھے کانٹیٹ کرتا تھا سر آپ کی فلم جو ویشی جٹ اور مولا جٹ میں جو کردار ہے مکھو کا اس کی جو لینگویج ہے سرائکی آئی تنگ تو یہ آپ کے سکرپ میں ہی ایسی لکھی گئی تھی یا یہ آسیا بیگم نے خود یہ لینگویج جو ہے وہ بنائی تھی وہ تو پیر اردو سپیکنگ لڑکی تھی یہ سرائکی میں نہیں تھی یہ ہماری سرگوڑے کی زبان ہے اور یہ پٹی ایک ہی ہے یہ سرائکی نہیں تھی یہ سرگوڑے کی خالص جسے جانگلی زبان آپ کہتے ہیں یہ وہ تھی جو ہماری زبان وہ نے اس کو بڑی مشکل پیش آئی پھر اس نے میری شاگرد اختیار کی اور وہ اس نے میری سے پنجابی سیکھی اس کے لئے مجھے بیسے ان دن میں بیسی بھی فارغ تھا ایک ہی میری فلم تھی تو میں ہر شوٹنگ پر اٹھا گا ساتھ اس کو وہ سین میں سنا سنا کے یاد کروا کروا کر تو لیکن اس کی پک بہت اچھی تھی بڑی دیڈیکیٹڈ تھی اپنے کام کے ساتھ بہت زیادہ اس نے بہت اچھا پر فارغ کی اس کا جو ریزلٹ آیا ہے بہت زبردست سر طوفان جگہ گجر اور کافی زیاری فلموں کے بعد فروری 1979 میں آپ کی فلم ریلیز ہوتی ہے مولا جگٹ اس کے ڈلاگ سر آج تک تالیس بے تالیس سال ہو گئے ہیں آج تک یہ مولانو مولانا مارے تو مولانا نہیں مار سکتا یہ ڈلاگ اس کے سارے ڈلاگ جو ہیں اکثر قومی اسمبلی میں عدالتوں میں جلسوں میں بولے جاتے ہیں تو سر یہ کیا آپ نے جب لکھ رہے تھے کوئی سمجھ نہیں آتی کوئی سہراہ میں بیٹھ کے لکھی ہے کوئی کلم کو آگ میں گرم کیا ہے خون کھولنے لگ پڑتا ہے یہ آپ کے جو ڈلاگ سن کے میں کیا سوچ کے فلم لکھی تھی کیا ایسے ڈلاگ لکھوں جو سدیوں تک یاد رکھے جائیں میری یہ سوچ نہیں تھی نہ مجھے یہ امید تھی کہ یہ سدیوں بولے جاتے رہیں گے یا لوگ اتنا اپریشیئٹ کریں گے اس کے لیے وہ سن ڈلاگ ہیں وہ قومی اسمبلی میں بھی بولے جاتے ہیں جلسوں میں بھی بولے جاتے ہیں عدالتوں میں بھی بولے جاتے ہیں مولانو جات ریلیز ہوئی ہے اس کو ریلیز ہوئے .... آج 40 سال سے اپر.... .... 30 سال آرے ہو گنا .... ......... کوئی ایسا دن دن میں �نائے نہیlaws دیکھا جس دن اللہ کی رحمت میں birds کرنا ہوتا ہو اس فلم کے حوالے سے یا ٹی ٹی وی کے ڈرامے میں ہو رہا ہوتا ہے یا بیای شو میں ہوں رہا ہتا ہے یا تیٹر میں ہو رہا ہوتا ہے یا کسی ٹاکٹروں میں آشان میں ہو کوئی انٹریو کر رہا ہو یا لے رہا ہو وہاں ہو رہا ہوتا ہے اساملی میں ہو رہا ہوتا ہے عدالتوں میں ہو رہا ہوتا ہے لیڈر کے تقریروں میں ہوتا ہے یہ اس کی رحمت ہے مجھے قطع مرید نہیں تھی اصل میں جس طرح بحشی جات میں میں نے ایک تجربہ کیا تھا ٹیمپو کا سکرین پلے کا تو یہ اس میں میں نے بہت تجربہ کیا کیونکہ یہ کہانی آپ دیکھیں نا تو مولا جات کی کہانی بیسیکلی نیگٹیو ہے نیگٹیو یوں ہے کہ ایک آدمی زبردستی ایک لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہے اپنے دوست کے ساتھ نہ شرعہ میں جائز ہے نہ اخلاقیات میں جائز ہے نہ کسی بھی سوسائٹی میں جائز ہے شادی تو لڑکی یہ پر جیسی ہوتی ہے تو میں نے دیکھا کہ میرا جو ہیرو ہے یہ کہانی کے پوائنٹ اب اسے نیگٹیو بات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ لوگ مو کیسے کریں گے ایک یہ پرابلم تھا ایک یہ پرابلم تھا آپ پوری مولا جڑ دیکھیں ساری مولا جڑ کہتے ہیں اس میں تشدد ہے ایک قتل ہے وائنڈ اپ سے پہلے اور اکو قاتل کو جو سلطان ری مرڈر کرتا ہے یا ایک بھائی کو بہن خود مرڈر کرتا ہے صحیح ٹھیک ہے کوئی فائٹ کوئی ایکشن اس قسم کا نہیں ہے جس میں تشدد ہو تو میں نے دیکھا کہ یہ میری واحد کہانی ہے جس میں سیکونسز کا تھرل نہیں ہے اس میں کہانی چاہ رہے ہیں تو صرف لوگ ٹبل ٹاک ہے آپ پر سم بات کر رہے ہیں تو اس وقت میں نے محسوس کیا کہ مجھے یہاں ڈائی لاک کا سارا لینے چاہیے تاکہ میری کہانی جس میں سیکونسز اتنے اس حساب سے ہیوی نہیں ہے یا ٹرنے نہیں ہیں فلم جیسے ٹرن ہوتی ہے یا کوئی تشدد اتنے نہیں ہے تو ڈائی لاک میں ایکشن کیوں نہ کر دیے جائے یہ جیسے باتوں میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ سوچ کے پھر میں نے اپنی وہی اپنی سرگودے کی زبان کو اور سامنے رکھا اور وہاں کے محل کو سامنے رکھا کیونکہ میرے سامنے یہ کچیاریوں میں لوگ آتے رہے جاتے رہے تاریخیں ان کی گفتگو سٹائل میں سنتا تھا بات کرتا تھا وہ تجربہ ادھر کام آیا وہ یہاں میرے کام آیا میں نے اس کو پھر سامنے لیا کہ دشمن بات بڑی سادہ کرتا لیکن اس کے پیشے بہت گہرائی ہوتی ہے مثلا جنج بڑی ٹھیک تھاک آنی روٹی کٹھنی نہیں چاہیے کہ اندھا فکری نہیں کر سونے میں اس نے روٹی کھانا لے بندے لبنے پڑھنے بندہ کوئی نہیں لبنہ تو یہ جو چیز تھی یہ سادگی اپنا ہے اور آپ سن کے حران ہوں گے اور ideas بھی حران ہوں گے سنے والے کہ جب میں نے سکرٹ مکمل کر کے سرور بٹی صاحب کو دیا تو انہوں نے یونس ملک صاحب کو دے دیا کسی پڑھ لے انہوں نے پڑھا اور اگلے دن آیت انہوں نے سکرٹ رکھا نہیں ٹیبل پر ایک قسم کا ایک کا تو سرور بٹی صاحب نے پوچھا وہ میری جگہ گجر فلم کے ڈائلاغ سے بہت متاثر تھے کہنے لگے جی ناصر صاحب نے کہانی تو بہت اچھی لکھی یہ ڈائلاغ کچھ ہے تو مجھے تو سناٹا ہو گیا کہ اتنی منہ سے ڈائلاغ لگے تو وہ پھر سرور بٹی صاحب کہ یہ میں کریڈر مانتا ہوں کہ انہوں نے یونس ملک صاحب سے کہا کہ ملک صاحب بات یہ ہے یہ سونا ہے یہ مٹی ہے مجھے پسند ہے آپ اسے دیانداری سے سکرین پر چڑھا دیں بس انہوں نے بڑی دیانداری سے چڑھائے اور کمال چڑھائے تو اس وقت اگر سرور بٹی صاحب میرا ساتھ نہ دیتے یا وہ بھی کہتے ہیں جیسے پرڈوسر ڈائلاغ چکے کہنے پر کہتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں یار ڈائلاغ کچھے نہیں لکھو تو پھر اس کے ڈائلاغ روٹین کے وہ ڈائلاغ ہوتے جو جگہ گجر کے تھے اور پھر وہ لوگوں کے زبانوں پر اس طرح نہ آتے ہیں سر اس کے ڈائلاغ میں تو کہتا ہوں ایسے ہیں کہ وہ جیسے بلے شاہ کی شاعری ہے صدیوں بعد بھی وہ ہر زمانے میں فٹ آتی ہے اور آپ کے یہ ڈائلاغ تو صدیوں نہیں بلائے جائیں گی سر شاہر جی میں تو اپنے موں سے یہ بات نہیں کہتا لیکن دیکھیں ایک ہسٹری ہوتی ہے ایک تاریف ہوتی ہے اور ایک تاریخ ہوتی ہے میں اپنے تاریف نہیں کر رہا میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں انڈو پاک میں یا ہالی وڈ میں کوئی ملی ایسی فلم دکھا دے جس کے مقالمے لوگوں کو آج بھی یاد ہو زیادہ زیادہ کسی ملک فلم کا ایک آج جملہ لوگوں کو یاد ہو مجھے ایک جملہ یاد ہے بہت پرانی فلم تھی پتری اس کا فلم کا نام کیا تھا اس میں یہ تھا کہ دیا نہیں جلتا دیئے کہ تیل جلتا ہے یہ مجھے آج تک یاد یا یہ وہ اپنا شولے کا ایک مقالمہ تھا کتنے آدمی تھے تیرا کیا ہوگا کالیا اے ایک دو جملے لوگوں کو یاد ہوں گے ایسی فلم مجھے دکھا ہے جس کے مقالمے لیڈروں نے بول لے ہو پوری دنیا میں مجھے دکھا دے ایسا ہی سن کہ اس ملک کا پریزیڈنٹ بھی بول رہا ہو عدالت میں اعتزاز عسن بھی بول رہا ہو انٹریو دے تو زرداری بھی بول رہا ہو تقریر کرتے ہو بے نظیر بھی بول رہی ہو انٹریو دے تو میں شیخ رشید بھی بول رہا ہو سٹیج پر بھی لوگ بول رہے ہو تیٹر میں بھی لوگ وہی بول رہے ہو ایک دوسرے بات کرتے بھی وہی بول رہے ہو آج تک اور پھر دنیا کی کوئی ایسی فلم مجھے دکھا دے جسے لوگوں نے دو یا تین یا حد چار بار سے زیادہ دیکھا ہو یہ ملک اٹھ وہ فلم ہے جس سے میں نے پوچھ ہے کوئی کہتا ہم نے سو دفعہ دیکھی کوئی کہتا ہے یہ اپنا مشاہد و سن سید ان کے بھائی ہیں مباہد و سن سید ان کو مولاجیت پہلے مقالمے سے لے کر آخری مقالمے تک زبانی یاد ہے ایسے ہی ہے بہت سے لوگ ہیں سر جن کو پوری آپ کی فلم مجھے نہیں یاد ہے یہ کیسی بات ہے مجھے نہیں یاد ہے جس نے لکھی اس کو نہیں یاد ان کو یاد ہے تو یہ اللہ تعالی نے آزاز دیا مجھے یہ مطلب وہ ابھی چند دن پہلے میں جی این این پہ انٹریوی دے رہا تھا میرے خالق پرسو کی بات ہے تو وہ جو آدمی تھا اس نے میرے سے کہا انٹریوی کے دوران کہ پاکستان میں شوائل ناصر دیم کے کوئی ایسا رائٹر نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ اس کے مقالمے جو ہیں لوگ گھر لے کر لے جاتے تو لوگ مجھے مقالمے کا امام کہتے ہیں بالکل سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں کیونکہ جملہ جو بھی میں لکھتا ہوں وہ میں اپنے پاس سے نہیں لکھتا میں تو کلم اور کاغذ لے کر بیٹھ جاتا ہوں اللہ تعاق کرتا میں لکھ دیتا ہوں سر مولا جیٹ ای تنک ڈائمنڈ جوبلی فلم اور دو سال بعد گورمنٹ نے اس کو باندھ گرائے گا جیس میں وائلنس بہت زیادہ ہے سر اگر یہ فلم چلتی رہتی تو کتما سا ہو چلتی آپ سالوں کے چھوڑے یہ آج بھی لگی ہوتی مطلب یہ آپ کو کلاسک بات بتا ہوں دو سال چلتی رہی ایک فلم یہ فلم ایک سن میں میں شبستان میں پہلا شوز کا فلتہ کیونکہ وہ ٹکٹ جو تھے آپ کو پتہ ہے نا وہ لوگوں کو دیتے ہیں فری میں دیتے ہیں پہلا شوز کا فلتہ اس کے بعد آخری شو تک جب اتری ہے اس کا کوئی فول شو جو ہے فول نہیں لیکن اس کے کیا سٹائل تھا کہ میں سے پہلا ویک فٹی فائی تاوز ان کا کیا ہے دوسرا فارٹی فائی بکا کر دیا ہے تیسرا تھرٹی فائی بکا ہو گیا ہے چوتھا تھرٹی بکا ہو گیا ہے پانچ وقت ٹوٹی فائی بکا آ گیا ہے چھٹا ویک پھر فارٹی بکا چلا گیا ہے وہ گھومتی رہی فلم تھا اور لوگ جو جو گھر سے سنتے تھے اس کے آڈیو کے ساتھ سنتے تھے وہ لوگ آتے تھے تو میں سمیتا ہوں کہ اگر وہ فلم فوج نہ اتارتی صرف وہ فلم آج بھی چل رہی ہوتی ہے جس طرح سے لندن میں تھیٹر چلتے ہیں دس دس بیس بیس تیس تیس سال وہ آج بھی چل رہی ہوتی ہے اس سے میری کیا بات ہوگی کہ جس ملک میں فلموں نے جنم لیا بالی بود جس کا نام ہے اس کا ایک ہیرو کو انٹریو دیتا ہے دوائی میں تو نادیا خان اس سے سوال کرتی ہے کہ آپ کی زندگی کی سب سے پسندیتہ فلم کون سے سنی دیول صاحب جی وہ گھائل کا نام نہیں لیتا وہ گھاتک کا نام بھی نہیں لیتا وہ کہتا ہے مولا جٹ تو یہ کریڈٹ اللہ کی دین ہے بس میں نے سننا ہے کہ جو فلم کا انڈ ہے اس میں کچھ تھوڑا اختلاف تھا آپ کا آپ یہ نوری نت جو ہے اس میں مرنا تھا یا جو آپ نے سکرپ میں لکھا فلم آیا ویسے ہی تھا اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ جو ہے میرا ساتھ دیا سنور بھٹی صاحب نے مطلعہ یہ آپ ہی کیا تھا کہ انڈ یہ ہی تھا میرا لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس کو تھا لیکن انہوں نے کہا کہ بات یہ ان کے پاس دلیل تھی دلیل ان کے پاس یہ تھی کہ میرا ٹائٹل ہے مولا اس نے دو باتیں کہی ہیں بلن کو کہ میں چندی چود میں تیری لت بھی لے جانے ہی تھے پہنڈ بھی لے جانے ہی تو جب اب آگیا ہے جب بین لے کے جا رہا تھے لت بھی لے کے جا رہے اگر لت لے کے نہیں جانے تھے لوگ انہوں گالاں کڑنگے میں انہوں ایک آیا ہے میں کہ جناب گالا ہے کہ تسی پوری فلم نہیں ہوئی الائز کرو نا کہ مولا جٹ کی کہہ رہا تھے نوری نت کی کہہ رہا ہے اتھے نوری نت دی لت اگر اللہ دیتی ایک آم بلن نے جمعیہ صد بخاری نو مار دیتا ہم نے سلطان رجل میں ایک آم بلن ہے علیاز کشمیری بنگا مار دے گا میں کہا اس بلن نے فلم نو اتھے تک لے کے آنڈا ہے یہوں نے نہیں لے کے آنڈا لوگ کی بلن دن آل ٹورے نے لوگ کی چکوری دن آل ٹورے نے ایون مکھو نال بھی نہیں ٹورے مولا نال بھی نہیں ٹورے تو میں کہا میں انہوں لے گڈاؤن نہیں کر سکتا انہوں نے ہی کار سکتا کہ چکوری نہیں ہاتھ جوڑ دیتے اور میں کہا اے جیڑا مکالما اے لوگ کی کار لائے کے جانگے کہ بخشی شرطے رب جنت بھی دے وی تے نا لما اے تے لاتے سوڑے وہی ہوا پورے مولا جات میں پہلے شو پر کوئی کلاپ نہیں تھی پہلی کلاپ مولا جات کی پتہ کہاں آئی تھی جہاں اس نے ٹانک کٹی اور انہوں نے دو وائنڈہ پکچرائز کیئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ضرورت پڑے گی لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ وہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے اچھا انہوں نے جو پکچرائی تھی ہاں دو وائنڈہ کٹوائی تھی لیکن بھٹی صاحب نے وہ نہیں چلائی سر کیونکہ مولا جات ایک تاریخی فلم ہے تو سر یہ بھی بتائیں کہ مولا جات کا آپ کو سکرپ لکھنے کا محافظہ کتنا ملا وہ بھی ایک ہشتری ہے سر بھٹی صاحب میرے پاس آئے کہ نے کہا کہ جی میں نے فلم بنانی میں کہا جی بسم اللہ کنے پیسے لاؤں نہ ہوں میں تیز آر پہ لاندھا سنا کہ جی میں تیز آر پہ لاندھا میری یہ فلمیں اٹھو چکی تھی ویشی جٹ تفاان آخری میدان لاوری بادشاہ جگہ گجر راجو راکٹ تو کہن دینے کہ مہت انہیں پیسے نہیں دے سن میں کہا جی میں کم نہیں کر سکتا چلے گئے اس کے بعد یہ میرے بردن اللہ کو لے کر آگئے گی ملک اقبال کو اس کو لے کر آگئے اس نے کہا کہ یار تم پیسے مانگے نصر صاحب مانگے نصر صاحب لاندھا سی جو ہوں میں ایک ہزار پہ لاندھا ساں میں آج چیک لے کے رکھ دیں گا دوسری جس نے میں سکرپ دے گا میں تو چیک دے گا ٹوٹل پیمین میں کہا جی بسمل میں سکرپ لگتا رہا اس طرح میں میری گڑی خراب ہوگی تو منصر پٹی صاحب کہنے یار ہوتا میرا دوست دے گا چبر جی او سن دے گڑی ٹھیک کر دے گا انہوں میں دے دی او نے او دا تقریبا ساڑھے پانجی کے پونے چھے ہزار روپیا بیل بنایا اس زمانے میں اس زمانے اس سرور پٹی سامنے دے دیتا اس سواج سکرپ مکمل کی تا میں کہا جی وہ میرے چیک دے دو کہنے کہا تھا چیک میں کوئی ٹوٹل پیمینٹ دا کہنے میں توانا پوری پیمینٹ کر دیتی اچھا وہ گاری میں وہ پیمینٹ ڈال دیتا میں کہا یوں کہ اس طرح کہنے وہ آرپیا توانا دوانے دوانس دیتا سی ٹھیک چھے آرپیا تکریبا توانا دوانس دیتا سی میں کہا جی توسے میں صرف سات ہزار دینا کہنے ہاں میں کہا کیوں کہنے جی توسے یاد کر توسے کیا سکھے جو میں دیاں گے توسے یوں لب ہوگئی اچھا توسے کیا سکھے نہیں میں کہا سکھے بس میں پھر اینی دین میں میں کیا ہوگئی اچھا یعنی آپ کو تقریباً ساتھ ہے جب فلم سکسیسفل ہو گئی آج تک ایک روپیا انہوں نے مجھ یہ نہیں دیا کہ یہ انام ہے آپ کا حالکہ اس کے بعد میں نے چانوریام لکھی جو ایک سکرپ رائٹر ہے وہ اتنا ایک سکسیسفل سٹوری دیتا ہے تو جس طرح انڈیا میں ہے کہ ایکٹرز جو ہیں ان کا ایک پورشن ہوتا ہے فلم سکسیس ہونے میں فلم کے سکسیس ہونے پر ان کو ایک جو معاوضہ ہے اس پورشن ملتا ہے تو کیا سکرپ رائٹر کو بھی ایک پورشن ملنا نہیں چاہیے کہ وہ اتنی ایک سکسیسفل سٹوری لکھتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ اسد صرف اسد عباس صاحب اسد عباس صاحب بات یہ ہے اگر پاکستان میں رائٹر کی قیمت ہوتی تو آئے پاکستان فلم سکسیس کا یہ حال نہ ہوتا ہے سر یہ سوال میں آپ سے آگے کروں گا یہ بربادی سکسیس موسیقی 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 ساتھ کر کے جاؤ اپنی بہن کا جہیز اور ڈولی کی تیاری کرو میں اپنے بھائی کی بارات لے کر آؤں گا دوست بن کر پوچھنا چاہوگی تو تمہاری موت سی بھی آگے موسیقی موسیقی جبکہ نوائے آئے سوڑیا ہوں ہوں اینی چھوٹی شاہ کرا کے قیدی ہے کوئی آنی تو نہیں ہے اوپر والے سے دعا مانگو جنر ہوں کوئی آنی تو ہوں ہاں ہوں ہر ہم 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 موسیقی 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 تو میں اسے ٹھوکر مار دوں سر انڈیا میں آپ کی جو فلم مولا جٹ اس کو پانچ دفعہ کپی کیا گیا جینے نہیں دوں گا درمندر صاحب نے سلطان عائی صاحب کا کردار ادا کیا اور شطرگن سینا نے مصطفا قریشی صاحب کا نوری نت کا لیکن سر وہ ایک پرسنٹ ہے مولا جٹ کو اس کو بھی صحیح طرح پوٹریے نہیں کر سکے تو یہ کیا بات ہے کہ سر پنجابی لینگویج اتنی سٹرانگ ہے کہ وہ جب اردو میں ڈالاؤ ٹو ڈالاؤ کاپی ہوتی ہے تو اس کا وہ مزہ نہیں آتا یا یہ کردار ایسے تھے جو صرف سلطان عائی صاحب مصطفا قریشی صاحب چکوری اور یہ آسیا ہی کر سکتے ہیں نہیں آسیا